اعلان کا مستقبل کیا ہوگا؟ مشیر وزیراسیم نائم الحق اور پی ٹی آئی رہنمہ اجاز چودری کی گورنر ہاؤس آمد اور نائم الحق کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کو کلچر سینٹر بنانے کا منصوبہ ہے گورنر ہاؤس کی مال روڈ والی دیوار گرا کر جنگلہ لگانے کا پروکرام ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اور پوری قوم کو پتا ہے کہ ان کو عام پبلک کے لیے کھول دیا جائے گورنر ہاؤس لاہور جو میں کہتا ہوں ستر سال سے یہاں پہ میرا خیال ہے مشکل سے چند ہزار زیادہ سے زیادہ چند ہزار پاکستانیوں نے اس کے اندر سے خوبصورت لاؤن پہاڑیاں وغیرہ دیکھی ہیں وزیراعظم نے جب فیصلہ کیا اور انہوں نے انتخابات سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کو کھول دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ عوام یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ جو عوام کی انجوائمنٹ کے لیے جو یہاں پر فہولتے ہیں ان کو اور زیادہ بہتر بنائیں گے کھانے پینے کے حوالے سے یہاں پر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا مگر انشاءاللہ چائے یا کوئی ٹک شاپ ٹائپ کی چیز ہاں کھولیں گے جو گورنر ہاؤس کی دیوار جو ہم نے توڑنے کا عمل شروع کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے فیلحال روک دیا ہے مگر وزیراعظم کی اور ہماری حکومت کی اور عوام کی بھی خواہش ہے کہ اس دیوار کو گرا کر جو مارڈ روڈ پر ہے اس کو یہاں پہ ایک جنگلہ بنایا جائے تاکہ عوام گزرتے ہوئے بھی جو خوبصورت لونز ہیں گورنر ہاؤس کے اس کا نظارہ کر سکیں اس سے لس اندوز ہو سکیں اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کہ یہاں پہ گورنر ہاؤس میں اب گورنر صاحب یہاں نہیں رہتے مگر ہم اس کو بھی یہاں پر ایک کلچرل سنٹر بنانے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لاہور میں اور بھی جیسے کہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے مری کے جو گورنر ہاؤس ہے چیف اور پنجاب ہاؤس ہے اور نسیہ گلی میں جو گورنر ہاؤس ہے لاہور اور پشاور اور کوئٹا میں یہ سب گورنر ہاؤس جو ہیں کراچی یہ سب ہم نے عوام کی انجوائمنٹ کے لیے کھول دیئے ہیں اور اس کو ہم آہستہ آہستہ اور بہتر بناتے رہیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک قومی دولت ہے جس پہ پاکستان کے عوام کا حق ہے اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ اس دولت کو یا اس سہولت کو اور اس کی خوبصورتی کو انجوائے کریں